اسلام علیکم تو کیسی ہیں میری پیاری سی سویٹسی سیسٹرن پیارے پیارے سی ویورز تو کیسی جا رہی ہیں آپ سب کی رمضان کی تیاریاں میں تو بس دڑا دڑ لگیویں کام کرنے میں ان دنوں میں بہت مصروف تھی اس لئے ویڈیو نہیں ڈال سکی تو آج جو ہے میں سب سے پہلے بتا دوں کہ میں بنانے لگی ہوں سپرنگ رول چکن اینڈ ویڈیٹیبل کے مکس اور آپ نے ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ ووچ کرنا ہے اور ساتھ میتی کی روٹیاں یہ بھی آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں رمضان کے لئے اور کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس آپ کو بتاؤں گی ساتھ ساتھ اور اس کے بعد جو ہیلتھی چیزیں وہی آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں میں جو کہ آپ رمضان میں کھائیں بھی اور آپ کی صحت بھی بلکل ٹھیک رہے اور آپ کھا بھی سکیں اور مزہ بھی لطف بھی اٹھا سکیں سب سے پہلے ہم بناتے ہیں چکن کے سپرنگ رول یعنی کہ چکن اینڈ ویڈیٹیبل کے تو میں نے دو کلو چکن لیے مولنس اور تھائی چکن ہے اس کے بعد اس میں مسالے ڈالیں کالی مرچوں کا پاورڈر ایک چمچ کرش چلی آدھی چمچ تھوڑا سا حلدی پاورڈر اور تھوڑا سا نمک ہز بے ضرورت اور ایک چمچ کرش کیا ہوا دھنیا اس کے بعد آدھی چمچ زیرہ اور ایک لیمن کا رس اور یہ اس کو لگا کے مسالہ ساتھ ہی میں نے اس میں دو بڑی سائز کے ٹوماٹر ڈال دیئے چکن کے ساتھ ہی اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا تھا یعنی کہ ایک چمچ کے برابر لیسن ادھر کا پیس فروزن تو اس کے بعد تھوڑا سا آئل ڈالیا میں نے اور یہ چکن ساری اس میں ڈال دیا اور اس کو کور کر دیا تھا میں نے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ اور یہ چکن کا جو پانی ریلیز ہوگا جو ہم نے ٹوماٹر ڈالیں اسی میں ہی چکن نے پک جانا ہے اور آئل اس میں زیادہ نہیں ڈالتے جو کہ سپرنگ رول میں یا سموسوں میں مکسچر بناتے نا اس میں آئل اگر ڈال دینا تو سارا وہ آئلی آئلی سا ہو جاتا ہے جو اس کا اوپر والی پٹی ہوتی ہے تو اس لیے اس میں آئل اتنا نہیں ڈالنا چاہیے اور کچھ مثالے میں نے ابھی ڈالیں کچھ میں جب ویجیٹیبل ڈالوں گی تب ڈالوں گی تو خیر اس کے بعد جو ویجیٹیبل میں اس میں ڈال رہی ہوں وہ کیبج ڈال رہی ہوں اور بیل پیپر ڈال رہی ہوں اور کیرٹ ڈال رہی ہوں یہ تین اس میں ویجیٹیبل جائیں گے اور انین بھی ڈالوں گی اور وہ بھی بالکل ساتھ ہی اس کے باری باری کٹوں گی یہ دیکھیں کہ چکن جو ہے وہ گل کے تیار ہو چکی ہے مطلب بلکل ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں پیس جو ہے اچھے سے اس کا ٹوٹنے ہو رہا ہے یعنی کہ بہت اچھی سوفٹ سی تیار ہو گئی ہے اس کے بعد اس کو چمچ کی مدد سے میں نے اس کو شریڈ کر لیا ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ساری بلکل یہ دیکھیں الگ الگ اس کا جو ہے نا ریشے دار بن گئی ہے چکن اس کے بعد جتنی بھی ویجیٹیبل تھی وہ بلکل باری کٹ لینے بلکل باری جتنی باری آپ سے کٹنے ہوتی اتنی باری کٹ لیں آپ اس طرح اس میں انین ہے کیرٹ ہے اور اس کے بعد بیل پیپر اور اس کے بعد اس میں جتنی بھی سبزیاں میں نے آپ کو دکھائی ہوں وہ میں نے ڈالی اس میں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایک سے ڈیرڈ چمچ اوستر سوس اس کے بعد بلیک بلیک سویا سوس اور لائٹ سویا سوس دونوں مطلب کے ڈالے میں نے تو وہ آپ بھی اس میں ڈالیے گا ضرور جب آپ بنائیں تو آپ کی چوئیس اگر آپ ڈالنا چاہتے بٹ اس سے فلیور بہت آتا ہے اچھا ڈارک سویا سوس اور لائٹ سویا سوس دونوں میں نے ڈالا ہے اور اس کے بعد آسٹر سوس اور اس کے بعد تھوڑے تھوڑے باقی کے مسالیں پھر سے ڈالنے میں نے سبزی ڈال کے جیسے کہ دھنیا پاورڈر ایک چمچ زیرہ آدھی چمچ اور کرش چیلی میں نے اس میں دو چمچ پھر سے ڈالا کیونکہ زیادہ تھا مسالہ کافی زیادہ تھا اس کے بنے ہیں ٹوٹل جو ہے نا سیونٹی رول بنے اس مٹیریل کے اس کے بعد کرش چیلی میں نے ڈالی اس میں ایک چمچ اور مرچوں کا پاورڈر جو ہے وہ اتنا سپائسی نہیں وہ بھی میں نے اس میں ایک چمچ ڈالی ہے اور نمک اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ ڈال سکتے اور مسالے کو دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے ویجیٹیبر ڈالی ہے بس اس کو ہلا حلوک مطلب کہ اتار لیا ہے اس کو زیادہ سے ایک نہیں لگانا اگر ہم زیادہ سے ایک لگائیں گے نا تو یہ پھر مطلب کہ اس کا کرنچیپن ختم ہو جائے گا اور اس کا میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا تھا اس کا فلیور بہت اچھا آرہا تھا اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ہے ہیرا دھنیا تھوڑا سا فلیور کے مطلب فلیور کا ٹچ دیا اس میں دھنیا کا بھی کیونکہ بہت مزے کا لگتا ہے اس کے بعد اس کو زیادہ پکانا نہیں ہے بس تھوڑا سا چکن کے اندر ڈال کے مسالے کو ویجیٹیبل کو بس کمہ لینا ہے اور پھر اتار لینا پیاز میں اس میں میں نے ڈالے سے تین تین سے چار چمچ پیاز بھی ڈالے تھے اور زبان ادھر ادھر پٹا کر رہی ہے خیر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ رول کی جو پٹی ملتی ہے نا بس تھوڑی سی ویڈیو بنا سکی ہوں ویڈیو بہت لمبی ہو رہی تھی تو بس پٹی لے کے بزار سے پٹی ملتی ہے بنی بنائیں اس کے میں نے رول بنائے اور فریزر کر دیئے مطلب فریزر میں ڈال دیئے اور اس کے بعد میں بنا رہی ہوں شامی کباب بس زیادہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم مسالہ بیش میں ڈالتے ہیں اس کی رسپی شیئر کرنی چاہیے باقی تو آپ کو بتا ہے کہ ریڈی میٹ یہاں سے مل جاتی ہے بنی بنائیں پٹی اور اس میں بنائیں اور ڈالیں اس کے بعد میں نے ابھی شامی کباب کیلئے لیے ہیں تین کلو چکن واللس اور اس کے بعد اچھے سوس کو واش کر لیا اور ایک کلو چنے کی ڈال اس میں پانی ڈال کے سارا کچھ مکس کر کے اس کے بعد میں میں نے اس میں تین بڑی سائز کے ٹماتر ڈالیں اور چار بڑی سائز کے پیاز ڈالیں اور یہ سارا کچھ بڑے بڑے پیسوں میں کٹ کر ڈال دینا ہے کیونکہ اس کو کافی دیر پکنے میں لگتی ہے اور ہلکی آنچ پہ اگر پکائیں تو زیادہ اچھے بنتے تو میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا تھا ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ مطلب ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہا ہے جب تک یہ میش نہیں ہوا اور پانی اس کا ڈرائی نہیں ہوا پکتا رہا ہے اس کے بعد ہری میرچے اس میں تین سے چار ڈال دی میں نے اور سرک میرچے جو ہوتی ہیں وہ بھی میں نے تین سے چار ڈالیں اور یہ جو آپ کو میں گرم مسالے دکھا رہی ہوں یہ سارے میں نے گرم مسالے ایک ایک چمچ لیے اور ان کو بعد میں مشین میں ڈال کے بلکل پیس لیا ہے اور تھوڑے تھوڑے یہ پیسے ہوئے پڑے تھے میں نے کہا تھوڑے سو یہ ڈال دیتی ہے اور تھوڑے تھوڑے ثابت ڈال دیتی ہے کیونکہ شامی کباب جو ہوتے ہیں اس میں زیادہ در ثابت میں مسالے ڈالے جاتے ہیں میں سابت نہیں ڈال رہی میں ان کو پاورڈر کی شیب میں بنا کے ڈال رہی ہوں تو اتنے مٹیریل میں میں نے سارے مسالے جو ہیں وہ ڈھائی ڈھائی چمچ ڈالے ہیں جیسے کہ ڈھائی چمچ میں نے کالی مرچے ڈالی ہیں ڈھائی چمچ میں نے اس میں نمک ڈال ہے اور ڈھائی چمچ میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ڈھائی چمچ اس میں میں نے ڈالا ہے دھنیا پاورڈر اور ہس بے ضرورت کرش چیلی جو ٹیسٹ کے مطابق میں نے ڈالی ہے اس کے بعد گرم مسالے والی کالی موٹی علاچی بھی ڈالی تھی اور اس کے کالی مرچے وہ آپ کو بتا چکی لونگ تھوڑے سے وہ سارے مسالے ڈال کے میں نے پیس لیے تھے اس کے بعد لیسن ادھرا کا پیسٹ جو ہے وہ بھی میں نے ڈالا ہے سات سے آٹھ چمچ کیونکہ بہت زیادہ بنا رہی تھی کانٹیٹی میں تو سات سے آٹھ چمچ جو ہے لیسن ادھرا کا پیسٹ میں نے اس میں ڈالا ہے چمچ جو ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ہلکی آنچ پر میں نے پکنے دیا ہے بالکل ہلکی آنچ پر اور جتنا ہی ہلکی آنچ پر بنیں گے اتنے ہی ٹیسٹ میں زیادہ مزے کے بنتے ہیں اور آپ سب بھی شامی کباب بنا کے سیپ کر لیں فریزر میں ڈالیں ہیر پاکستان والوں کو میں بالکل نہیں بوڑ رہی کیونکہ پاکستان میں لائٹ چلی جاتی اور لائٹ کا اتنا مسئلہ بنا ہوتا ہے تو ساری چیزوں کا ستیان آس ہو جاتا ہے جو کہ ہم نے مطلب فریزر میں رکھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ماشاءاللہ گل چکی ہے اس کے بعد میں نے اس میں بعد میں ہینڈ بلینڈر کی مدد سے اس کا پیرچ سا بنا لیا تھا اور اس کو جتنا ڈرائے کریں گے اتنی ٹکی اچھی بنتی ہے اور بعد میں ٹوٹتی بھی نہیں ہے جب ہم انڈا لگا کے اس کو فرائے کرتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں ایک ہی سائز کے میں نے ایک ڈھکنا لیا ہے جتنا آپ شیپ چاہتے ہیں اتنا ایک ڈھکنا لے لیا ہے کسی چیز کا تو اس کے بعد بس بناتے گئے ہیں اور ماشاءاللہ یہ ون ہنڈرڈ ٹونٹی بنے تھے ون ہنڈرڈ ٹونٹی کافی زیادہ ماشاءاللہ کونٹی تھی نا مسالے کی تو زیادہ سارے بنے تھے پھر ان کو میں نے پیکٹ مطلب اسی طرح ٹری میں ڈال کے تو فریزر میں رکھ دیا تھا بعد میں جب جی جمٹ گئے تو اس طرح پیکٹ بنا کے اس کے فریزر میں ڈال دیا چلو جی اس طرح آپ چاولوں کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے چاولوں کے ساتھ بنائے تھے اور یہ پرانا ویڈیو کا پیس پڑھا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کو بتا دوں کہ اس طرح پلاو بناو نا چنہ پلاو یا یخنی بناو تو اس کے ساتھ بہت مزے کے لگتے خیر اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں ویڈیو تو یہ پہلے کی ہے چلو میں نے کہا یہ بھی ساتھ دوبارہ شیئر کر دوں رمضان کے لیے یہ ہے میتھی میتھی کی گڑی لائی تھی میں بارہ اس کے بعد اس کو اچھے سے کاٹ کے واش کر لیا ہے اور کھلے پانی میں اس کو واش کرنا ہے جتنا آپ کھلے پانی میں اس کو واش کریں گے نا اتنی اس کے ساتھ جو لگی ہوتی ہے مٹی وغیرہ وہ اچھے سے نکل جاتی ہے اگر ہم کھلے پانی میں اس کو نہیں دھویں گے تو بعد میں وہ ہی مطلب میدے میں مسئلے بن رہے ہوتے ہیں اور ویڈیٹیبل اس طرح کی پالک یا میتھی جو ہے نا وہ اچھی طرح کھلے پانی میں دھویا کریں آپ بھی اس کے بعد جو ہے اس مسالے کو چوپ کر لیا تھا چوپ کر کے ہم نے بس روٹیاں بنا لیے آپ سب بھی میتھی کی اس طرح روٹیاں بنا کے رکھیں اور میتھی کی روٹیاں جب ہم بنائی تھی نا ہم نے تو ویڈیو بیچ میں میں نے سکپ کر دی کہ کافی لمبی ہو رہی تھی ویڈیو تو بس نورملی ہم نے آٹا گون لیا تھا تھوڑے تھوڑے سپائس ڈال کے اور میتھی کے پراتھے اور روٹیاں اس طرح بنا کے ہم نے یہ بھی فریز کر دی ہیں یہ سیری ٹائم ہم کھا سکتے ہیں پراتھے طور پر ایک تو ہیلتھی پورا دن جو ہے وہ اچھا کزرت ہے ایک پیٹ میں ہیلتھی چیز جاتی ہے آپ بھی اس طرح سمپل پراتھے بھی بنا کے رکھیں گھی والے یا جیسے بھی آپ پسند کرتے ہیں میتھی والے بھی پراتھے بنا کے رکھیں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے ایک تو بچے بھی جو بروزی رکھ رہتے ہیں وہ بھی خوشی خوشی سے کھا لیتے ہیں اور بہت اچھے لگتے ہیں تو خیر اس کے اندر آپ میتھی جب گون رہے ہوتے ہیں تب آپ تھوڑا تھوڑا پیاس بھی ڈال سکتے ہیں تو ہم نے اس میں پیاس تھوڑا سا ڈالا تھا تھوڑا سا ادرک اور تھوڑا سا لیسن بھی ڈالا تھا جب چوب کی ہے اس میتھی کو تو چوب کر کے بنائیں نا تو بہت مزے کی اور سوفٹ بنتی ہے اور اٹھا گنتے ہوئے ہم نے اس میں یوگرٹ بھی تھوڑا ڈالا تھا خیر یہ والی ویڈیو میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں آج اس لئے شیئر کر رہی تھی آپ سے کہ آپ یہ والا مطلب آئیڈیا آپ کو دے رہی تھی کہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں مطلب میتھی گروٹیاں یا پراتھی بھی بنا سکتے ہیں آگے آگے ریسپی ہے چکن کی اور یہ والی جو چکن کی ریسپی یہ بھی آپ بنا کے تو فریزر میں ڈال سکتے ہیں اس کو مسالہ لگا کے اسی طرح پیکٹ میں اور جتنے آپ کو ضرور ہے تو آپ نکال کے اس کو اس میں فرائر میں ڈال سکتے ہیں یا پھر سٹیم کر سکتے ہیں یا پھر مطلب کسی بھی ٹائپ آپ اس کو بنا کے کھا سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دیا ایک لیمن کا جوس اور تین چمچ اس میں یوگرڈ ڈال ہے اور اس کے بعد گھر کے مسالے جتنے بھی تھے وہ بھی ڈالے تھے اور ایک پیکٹ میں ڈال رہی ہو تککا مسالہ یہ والا تو میں جب چکن روست کرتی ہوں تو تککا مسالہ ضرور ڈالتی ہوں اس کا فلیور بہت مزے کاتے ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں کہ میں نے اس میں ایک پیکٹ پورا میں نے ڈال دیا ہے اور جو ہے اس کے کتنے تھے بارہ پیس کے لیک پیس کے اور تھوڑے تھوڑے گھر کے سپائس پیسارے ڈال دی جیسے دھنیا پاورڈر کرش چیلی تھوڑا سا زیرہ پاورڈر تھوڑا سا گرم مسالہ مکس پیسا ہوا اور تھوڑی سی حلدی جتنے بھی مسالے ہوتے ہیں ہمارے گھر میں ریگولر یوز کرنے والے وہ بھی میں نے تھوڑے تھوڑے سارے ڈال دی اور یہ ہے اچار مسالہ اور یہ بہت مزے کا فلیور آتا ہے اس میں سونف نہیں ہوتے یہ والا جو اچار کا مسالہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا بھی ہے اس کا پیکٹ بھی بتایا جن کو نہیں پتا چلتا وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں جب میں نے کریلے بنائے تھے یاد تب میں نے بتایا تھا اس کے بعد اس کو اچھے سے جو ہے نا لے پاپوتی کر کے تو اس کو فریزر میں آپ ڈال دیں اسی طرح مسالہ لگا کے تو جب آپ کا دل کریں افتاری ٹائم آپ نکالیں سٹیم کریں فرائے کریں ائر فرائے کریں کچھ بھی کر کے اس طرح بنا کے ماشاءاللہ کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی مزے کی بنی تھی ہم نے اس طرح بنائی تھی اس کے بعد ویڈیو کا بھی ہو چکا ہے اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے رولز کی تو مجھے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو مبا بیٹا